اسلام علیکم ڈیئر میڈکوز اس ویڈیو میں ہم رسکس کریں گے انفیکشیز ڈیزیز کولورا کو کولورا کو اردو میں حیدہ بھی کہتے ہیں ایک ایکیوٹ قسم کا انفیکشیز ڈیزیز ہے جو ڈیریا کاز کرواتا ہے یہ کولورا جو ہوتا ہے ایک گرام نیگٹیب بکٹیریا ہے جو کولورا کاز کرواتا ہے اس کا نام ہے ویبریو کولورائی کولورا سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے یہ کولورا جو ہے یہ ٹرانس میٹر ہوتا ہے جو کنٹیمینیٹر فورڈ ہیں وارٹر ہے ان سے یہ اس کا جو روٹ ہے وہ فیکل اورل روٹ ہے اس کے دو ایمپورٹنٹ سیرو ٹائپس ہیں او وان تھری نائن اس کا جو ہوسٹ ہے جہاں یہ رہتا ہے یہ ہیمن کے اندر رہے گا اس کا نیچرل ہوسٹ ہے ہیمن یہ موسٹلی جو ہوتا ہے انفیکٹر کرتا ہے جو چائلڈ ہیں اور اڈالٹ ہیں ان کے اندر اگر جو چائلڈ ہے بریسٹ فیڈنگ چائلڈ ہے ان کو ایفیکٹ نہیں کرے گا یہ یہ بیکٹیریا ہیمن کے اندر کیسے انٹر ہوتا ہے مطلب کہ اس کی پیتھو ویڈیالوجی کیا ہے جو کنٹیمینیٹر فورڈ ہے وارٹر ہے جب کوئی کھاتا ہے تو اس سے یہ ویبیا کلورائی جو ہے اس فورڈ کے اندر ہوتا ہے اور اس فورڈ کے کھانے سے یہ فورڈ جو ہوتا ہے جب سٹومک کے اندر پہنچتا ہے سٹومک کے اندر جو اس سٹومک کی ایسیڈ ہے اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں کرتا پھر یہ بیکٹیریا جاتا ہے سمال انٹرسٹائن میں وہاں جا کے کلونیز بناتا ہے مطلب ایک سے دو دو سے تین اور پھر وہاں جو سمال انٹرسٹائن کا جو میکوسل ایپیتھیلیل جو سیل ہیں وہاں پرولیفریٹ کر جائے گا جسے انٹرسٹائنل میکوسا کہتے ہیں سمال سیل ہوتے ہیں یاد رکھے گا یہ ویبیا کلورائی ہے اس کے اوپر ہوتے ہیں ٹاکسن ٹاکسن اے بھی ہوتا ہے اور بی بھی ہوتا ہے موسٹلی ٹاکسن اے جو ہے وہ زیادہ ڈینجریس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویبیا کلورائی ہے یہ سمال انٹرسٹائن کے اندر آ چکا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میکوسل ایپیتھیلیل سیل یہ ویبیا کلورائی جو ہے اس نے جو ہے ٹاکسن ریلیز کر دی ہے یہ ٹاکسن جو ہے یہاں ایک ریسپٹر ہے جسے کہتے ہیں گینگلیانو سائیڈ ریسپٹر یہ گینگلیانو سائیڈ ریسپٹر کے ساتھ اٹیج ہوگا وہاں اندر کی طرف سینگنل بھیجے گا اندر کی طرف سینگنل بھیجے گا تو یہ جو ٹاکسن ہے جو انٹرو ٹاکسن ہے سیل کے اندر جی جو پرٹین ہے اس کو ایکٹیویٹ کرا دے گا یہ جی پرٹین جب ایکٹیویٹ ہوگا تو یہ موو کر کے جو ایڈینلی سیک لیز ہے وہاں پہنچے گا وہاں سے جو سیل کے اندر ایٹی پی ہے وہ کنوارٹ ہو جاتا ہے سیک لیک اے ایم پی جسے سی اے ایم پی بھی کہتے ہیں یہ سیک لیک اے ایم پی جو ہے یہ جو کلورائیڈ جو چینل لگے ہوئے ہیں ان کو اوپن کر دے گا ان کو سٹیمولائی کرا دے گا یہ سی ایف ٹی آر ریسپٹر ہوتا ہے یہاں اس کلورائیڈ پر یہ سیکلک اے ایم پی آ کے یہاں اٹیج ہوگا جو سی ایف ٹی آر جو ہے یہ سسٹک فیبروسیس ٹرانس ممبرین کونڈیکٹنس ریگولیٹر ہے سی ایف ٹی آر کہتے ہیں یہ سیکلک اے ایم پی جب اس کے ساتھ اٹیج ہوگا اور کلورائیڈ جو چینل ہیں ان کو اوپن کر دے گا جب کلورائیڈ چینل اوپن ہو جائیں گے اس سیل سے یہ جو اپیتھیلیل سیل ہے جسے ہم کریپ سیل بھی کہتے ہیں مطلب جو ویلس ہیں سمال انٹسین کے اندر جو ویلائی ہیں ان کے انڈ ان کے بیس پہ یہ سیل موجود ہوتا ہے جسے کریپ سیل بھی کہتے ہیں جب سیکلک اے ایم پی اس کے ساتھ اٹیج ہوگا تو یہ کلورائیڈ چینل جو ہیں یہ اوپن ہو جائیں گے سیل کے اندر جو کلورائیڈ ہے اس سیل سے نکل کے جو سمال انٹسین کے لومن ہے وہاں انٹر ہو جائے گا اس کلورائیڈ کے ساتھ وارٹر بھی اس سیل سے کلورائیڈ کے ساتھ جائے گا مطلب اس سیل سے یہ جو سیل ہے کریٹ سیل ہے یا میکوسل سیل ہے یہاں سے کلورائیڈ اور جو وارٹر ہیں یہاں سے اس سیل سے نکل کے لومن کے اندر آ جاتے ہیں سمال انٹسین کے پھر جا کے یہ ڈیریا ہوتا ہے مطلب کہ جو فیسز وغیرہ ہیں ان میں پانی زیادہ آ جاتا ہے یا الیکٹر لائٹ جو ہوتے ہیں سیل سے جاتے ہیں سکریٹ ہوکے اس سمال انٹسین کے لومن میں جس کی وجہ سے ڈیریا ہوتا ہے اس پیشن کو پھر دیکھ لیں ویبریکولورائی ہے ویبریکولورائی جو ہوتے ہیں گینگلیو سائٹ پہ آٹیج ہوا ہے اس کی ٹاکسن یہ ٹاکسن ہے یہ بھی ہے بی بھی ہے لیکن پھر جی پروٹین پہ آکے آٹیج ہوگا یہ جی پروٹین ایڈینی لیٹ سیکلیز کی طرف آئے گا یہ ایڈینی لیٹ سیکلیز جو ہے ایٹی پی کو کنوارٹ کر دے گا سیکلک ای ایم پی کے اندر سیکلک ای 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 پی جو ہے سی ایف ٹی آر جو کلورائیٹ چینل ہے وہاں ریسیکٹر لگیتے ہیں اس کو ایکٹیویٹ کرا دے گا اور جو کلورائیٹ چینل ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس کلورائیٹ چینل کے ساتھ اس سیل سے کلورائیٹ بھی اور وارٹر بھی سیکریٹ ہوگا سمال انٹسٹین کے لیومن کے اندر اس سیل ہے سیل سے سیکریٹ ہو جاتا ہے وارٹر اور الیکٹولائٹس جس کی وجہ سے ڈیری اکاز ہوتا ہے یہ ہے ویبریو کلورائیٹ کی فاسٹ ٹاکسن جو ویبریو کلورائیٹ کی سیکنڈ ٹاکسن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سیل کے درمیان ایک ٹائٹ جنکشن ہے جسے زونولا اوکلوڈنز کہتے ہیں یہ ویبریو کلورائیٹ جو ہے ایک ٹاکسن ریلیز کرتا ہے جسے کہتے ہیں زونولا اوکلوڈن ٹاکسن زیڈ اوٹی کہتے ہیں یہ زیڈ اوٹی آتا ہے یہ جو ٹائٹ جنکشن ہے اس کو جو ہوتا ہے انٹیگریٹ کرے گا مطلب بریک کرے گا اس کو توڑنے کے بعد جو سیل کے اندر الیکٹولائٹس ہے اور وارٹر ہے اس سیل سے سیکریٹ ہوگے جو سمال انٹسٹین کی لیومن ہے وہاں آتے ہیں اس طرح یہ ٹاکسن جو ہے یہ سیل سے جو ہوتا ہے ریموو کر آرہا ہے سیکریٹ کروارہا ہے وارٹر اور الیکٹولائٹس کو اس کی وجہ سے بھی ڈیاریا ہوتا ہے اس پیشن کو اور تھارڈ ٹاکسن ہے جسے اسیسری کولرہ انٹرو ٹاکسن کہتے ہیں اے سی ای کہتے ہیں یہ بھی جو انٹسٹین کے اندر جو وارٹر بغیرہ ہے کولورائیٹ ہے جو الیکٹولائٹس ہیں انٹرو سائل سیل سے سیکریٹ کراتے ہیں سمال انٹسٹین کے اندر آ جاتا ہے پھر دیکھتے ہیں کولورا والے پیشن کے اندر کون سے سائن اور سیمٹم دکھائی دیتے ہیں سائن اور سیمٹم سے پہلے اس کی انکیوبیشن پیریڈ کو جانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس پیریڈ کے اندر موسٹلی جو ہوتے ہیں جو نان سپیسیفیک جو سائن اور سیمٹم ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ وان سے تھری ڈیز ہے یا چاند آور بھی ہو سکتا ہے اس پیشن کے اندر جو کولورا والے پیشن ہے اس میں جو ہوتا ہے سیوئر ڈیریا پلاس وومیٹنگ ایمپورٹن پوائنٹ ہے اس کو انڈرلین کیجئے گا سیوئر ڈیریا اور وومیٹنگ یہ جو ہوتا ہے ڈیریا اور وومیٹنگ یہ شارپ ٹائم کے لئے ہوگا کچھ اور ڈیزیز ہیں ان میں ڈیریا اور وومیٹنگ ایک لانگ ٹائم کے لئے ہوتا ہے جس طرح شیگلوسز ہے سالمنولوسز ہے یا ٹائپ فائیڈ فیور ہے ان میں لانگ ٹائم کے لئے یہ ڈیریا اور وومیٹنگ ہوتا ہے لیکن یہاں شارٹ ٹائم کے لئے ہے یہ جو ڈیریا ہے ڈیریا سے جب آپ سٹول لیتے ہو اس پیشن کا جو سٹول ہے وہ رائس واتری سٹول ہوگا اور اس کے بعد اس سٹول کا جو سمیل ہوگا وہ فیشی سمیل ہوگا اس ڈیریا اور وومیٹنگ کی وجہ سے دو یا تین آور کے بعد اس پیشن کے اندر سے جو فلیویڈ ہے الیکٹو لائٹ ہے وہ جو ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ لاؤس ہو جائے گا مطلب وومیٹنگ کرتا ہے وہ بھی فلیویڈ جو ہوتا ہے زیادہ لاؤس ہوگا اور ڈیریا ہوگا اس سے بھی فلیویڈ اور الیکٹو لائٹس جو ہیں وہ لاؤس ہوں گے اس لاؤس آف لیویڈ اور الیکٹو لائٹس کی وجہ سے اس پیشن کو ڈی ہیڈریشن ہوگا ڈی ہیڈریشن کی وجہ سے اس پیشن کا جو آئیز ہے وہ سنکن آئیز ہو جائے گا آئیز اندر کی طرف ہو جائے گا اس کے بعد اگر سکن کی ٹورگر مطلب سکن کو کھینچیں اس کی ٹرجیٹی دیکھیں تو وہ لاؤس ہو جائے گی اس پیشن کو زیادہ سے زیادہ پیاس لگے گی اور اس پیشن کا جو ہے یورین آؤٹ پیٹ جو ہے وہ کم ہوگا اس کے بعد اس کا جو سکن ہے اگر سکن دیکھا جائے وہ سکن جو ہے کولڈ اور کلیمی ہو جائے گا اس کے بعد ٹیکیکارڈے ہوگا ہیپو ٹینشن ہوگا اس پیشن کو مطلب کہ بلڈ پریشر کم ہوگا اگر آپ نے فلیوئر تھوپی نہیں کی اس پیشن کو رینل فیلیت بھی ہو سکتا ہے جو کیڈنی ہیں وہ فیل ہو سکتے ہیں اندر ایک اور ایمپورٹن ورڈ ہے کولڈا گریویس کولڈا گریویس اس کا مطلب ہے سیویر فارم ہے اس ڈیزیز کی اس کولڈا گریویس کے اندر ہزار میلی لیٹر بارڈی فلیویڈ جو ہے وہ لاؤس ہوگا یہ فلیویڈ جب لاؤس ہوتا ہے تو پیشن جاتا ہے ڈی ہیڈریشن کے اندر سیویر ڈی ہیڈریشن کے اندر جائے گا کیونکہ فلیویڈ جو ہے زیادہ سے زیادہ لاؤس ہو رہا ہے اس کولڈا گریویس کے اندر جس کی وجہ سے ڈی ہیڈریشن کے سائن اور سیمٹم اپیر ہوں گے اس پیشن کے اندر جس طرح جو آئیز ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا اورل جو میکوسہ ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا سکین کی جو ٹرڈیٹی ہے وہ کم ہو جائے گی ٹیکی کارڈی ہوگا ہیپوٹینشن ہوگا وہ سینکن مطلہ اندر کی طرح گس جائیں گے آئیز یہ جو پیشن ہوتے ہیں یہ قومے میں بھی جا سکتے ہیں پھر ڈیاغنوز کرتے ہیں کیس طرح اس پیشن کو ڈیاغنوز کرنا ہے ڈیاغنوز کے لیے سب سے پہلے کولینیکل سائن اور سیمٹم ڈیریا پلس وومیٹنگ ہوگا اس کو شارٹ ٹرم کے لیے ہوگا اس کے بعد فیزیکل اگڈیمینیشن کرنا ہے وہ ڈی ہیڈریشن کے اندر آئے گا کیونکہ ڈیریا اور وومیٹنگ کی وجہ سے کافی فلیویڈ جو ہے لاؤس وہ ہے جس کی وجہ سے اس کو ڈیریا ہوا ہے اس کا سینکن آئیز ہوگا اندر کی طرف آئیز ہوں گے کوسہ ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا اگزیمینیشن کے اندر آپ دیکھیں گے پھر دیکھتے ہیں جو گولڈ سٹینڈرڈ ڈیاغنوز ہے ویبریو کلورائی کے لیے وہ ہے میکرو بیالوجیکل ایسولیشن آف ویبریو کلورائی اگار ٹیسٹ ہے اس کا جو ہے تھائیو سلفیڈ سیٹریڈ بائل سالٹ سیکروز اگار ہے اس بکٹیریو کو دیکھتے ہیں جو امپورٹنڈ ہے وہ میکرو بیالوجیکل ایسولیشن آف ویبریو کلورائی ہے جو گولڈ سٹینڈرڈ ہے اس کے بعد سٹول میکروسکوپی بھی کرتے ہیں کیونکہ ویبریو کلورائی جو ہے اس کے سیرو ٹائپس ہیں ان کو دیکھتے ہیں اس سٹول میکروسکوپی کے اندر اور اس کے بعد سٹول کلچر کرتے ہیں اور سٹول اگزیمینیشن کرتے ہیں اس کے بعد جو الیکٹولائیڈز ہیں ان کا لیول بھی چیک کیا جاتا ہے جس طرح ایسی ڈوسید ہے ہیپو کلوریمیا ہوگا ہیپو نیوٹریمیا ہیپو کلیمیا اور ہیپو گلائسیمیا ہوگا یہ الیکٹولائیڈز بھی ایم بیلنس ہو جاتے ہیں اس کولورا والے پیشنٹ کے اندر پھر دیکھتے ہیں کس طرح سے کولورا کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے کولورا کے لیے سب سے پہلے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے ری ہیڈریشن مطلب کہ پانی کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے اورل ری ہیڈریشن مطلب کہ اورس اورل ری ہیڈریشن دینا ہے اس پیشنٹ کو یہ اس کی فسٹ ٹریٹمنٹ ہے تاکہ جو بارڈ فلیوڈ ہے آپ اس کو جو ہے مینٹین کرسکو سب سے پہلے اورل فلیوڈ نہیں لے سکتا مطلب اورس نہیں لے سکتا پھر چائل تو اس کے بعد انٹرا وینیس ری ہیڈریشن کرنا ہے مطلب ڈیکسٹروس لینٹ اور اس کے بعد رنگل لیکٹیٹ دینا ہے اس کے بعد پھر رنگ دینا ہے زنگ سیمپلیمنٹ دینا ہے پیشنٹ کو زنگ سیمپلیمنٹ کیونکہ ایمپورٹنڈ ہے وومٹنگ کو روکتا ہے اور اس کے ساتھ یہی سیمپلیمنٹ جو ہے ڈیکسٹروس لینٹ کی جو ڈیوریشن ہے اس کو کم کر دیتا ہے اگر چائل ہے مطلب کہ چھے منٹ سے نیچے ہے اس کی ایج تو اس کو آپ نے ٹین ایم جی دینا ہے زنگ کے اگر جو چائل ہے چھے منٹ سے اس کا جو ایج ہے وہ اوپر ہے تو اس کو آپ نے ٹوینٹی ایم جی دینا ہے اورل زنگ دینا ہے دو ویک تک جب آپ نے اورل ری ہیڈریشن انٹرو وینیس ری ہیڈریشن کی ہے تو اس کے بعد پھر آتے ہیں انٹی بائیوٹیک پہ کیونکہ کولرا کے اندر سب سے پہلے ری ہیڈریشن کرنا ہے مطلب پانی کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنا ہے فاسٹ جو ٹارگیڈ ہے یہی ہے پانی کی کمی کو پورا کرنا ہے پھر لاسٹ کے اندر آتے ہیں انٹی بائیوٹیک کیونکہ یہ ایک بیکٹیریال انفیکشن ہے انٹی بائیوٹیک بھی یوز کرتے ہیں انٹی بائیوٹیک جو دیتے ہیں وہ ہے ٹیٹرس ایکلین جس میں ڈاکسی سیکلین آتے ہیں ٹو سے فور ایم جی دینا ہے پار کے جی دینا ہے سنگل ڈوز دینا ہے ایک دن کے اندر اورلی دینا ہے سپرو فلوکسسین بھی دے سکتے ہیں سپرو فلوکسسین کی جو ڈوزز ہے وہ ٹوئنٹی ایم جی ہے پار کے جی ہے سنگل ڈوز ہے اورلی دینا ہے اور جو سیفلو سپورین ایمینو گلیکو سائیڈ والے انٹی بائیوٹیک ہیں وہ اس کولرا کے لیے ایفیکٹیو نہیں ہیں فریڈمن کے اندر ہم نے دیکھا ہے ری ہیڈریشن کرنا ہے پیشنٹ کو مطلب کہ ری ہیڈریشن ری ہیڈریشن ری ہیڈریشن جو فرسٹ ٹاسک ہے ہمارا ری ہیڈریشن ہے پھر لاسٹ کے اندر ہم انٹی بائیوٹیک پہ آتے ہیں جب بارڈی فلیویڈ جو ہوتا ہے مینٹین ہو جاتا ہے تو پھر ہم انٹی بائیوٹیک کی طرف آتے ہیں اگر وائز انٹی بائیوٹیک کی طرف نہیں آتے دیکھتے ہیں کمپلیکیشن کو بہت سارے کمپلیکیشن ہے اس کے لیتھرجی ہو جائے گا رینل فیلیر ہو جائے گا مطلب کہ جب فلیویڈ کی کمی ہوگی جو ہمارے کیڈنی ہیں وہ وارک نہیں کریں گے وہ فیل ہو جائیں گے اس کے بعد جلدی جلدی آپ فلیویڈ کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہو تو اس کی وجہ سے اس پیشن کو پلمنری ایڈیما بھی ہو سکتا ہے کمپلیکیشن ہے وہ ہے ہیپو والمک شاک اور اسکولورس سے بچے جاتا ہے بچنے کا آسان طریقہ ہے ہینڈ واش کرو اور جو فوڈ ہے اس کو اچھی طرح سے دھو کے کھائیں اس کے بعد جو امپورٹنٹ پرونشن ہے وہ ہے کولرا کوئی جو پیشن ہے ان کو ایسولیٹ کرنا ہے دوسرے کو بھی ہو سکتا ہے یہ کولرا اس کے یہ کولرا جو ہے مزید نہ پھیلے یہ ہے اس کی پرونشن آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور جو ساتھ بیل آئیکن لگا ہوا ہے اس کو بھی پرائس کر دیجئے گا تھانک یو فار یور آٹینشن